جب ہم نے یہ نعرہ لگایا نا تاجدار ختم نبوت زندہ بار ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے اور چار عرب سے زیادہ کافر ہیں جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ کو پتہ آپ کی ذمہ داری ہے کتنی بڑھ جاتی اس لیے کہ حضور نے فرمایا بلی گوانی ولو آیا اب میری ایک ایک قائط لو اور دنیا میں نکل جاؤ پر ہم تو روٹی کمانے نکلے ہوئے ہیں ہم تو روزی کمانے نکلے ہوئے ہیں ہمارا تو سٹیٹس بن گیا ہے کہ ہم جب شام کو سوتے ہیں تو پیسے گن کے سوتے ہیں اور صویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید رات کو بڑھ گئے ہوں ہمارا تو مزاج بن گیا ہے وہ مقاصد حسنہ جو ایک طبیعت ہوتی تھی مسلمان کی حضرت ابو عجیب بن ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں مدینے کے رہنے والے انہیں پتہ ہے مدینے میں مرنے کا بڑا سواب ہے پر ان کا مزار ترکی میں ہے حضرت ساتھ بھی نبی وقال جانتے تھے کہ مدینے میں جس کا انتقال ہوگا نبی پاک سفارش کریں گے پر وہ چائنہ میں لیٹے ہوئے حضرت بلال حبشی سے بڑا کون آش کے رسول ہوگا پر وہ ملک شام میں ہیں وہ گلی گلی گئے وہ نگر نگر گئے داتا گانی بکشلی حجویری سیزادے تھے شہزادے تھے اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پتے کھا کے بھی گزارہ کیا میں نے محنت کی مزدوروں کی طرح دین کا کام کیا کوئی بتائے کتنی پراپٹی داتا علیہ حجویری نے بنائی تھی کوئی بتائے کتنے بنگلے تھے کتنی حویلیاں تھی آستانہ کتنا وسیع تھا بھائی جب تو کہتا ہے نبی پاک آخری نبیان تو تجھے پتا تیری ڈیوٹی کتنی ہے تجھے خبر ہے تجھے کتنا کام کرنا ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے بہت سارا کام دنیا میں کرنے والا ہے تجھے گلی گلی جانا چاہیے تھا میں تو اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں ابھی ہم نماز کا وعدہ لے رہے ہیں ابھی ہم اپنے جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ روزے پبندی سے رکھا کرو ابھی تو ہم گھر کے اندر باتیں کر رہے ہیں اور چار عرب کافر کو جا کے دین کی بات پہنچانا انہیں بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قریش مکہ کے ساتھ جب شرطیں کی نا سلحہ دہبیہ میں تو محقق صیرت نگارہ نے لکھا ہے کہ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ جو مسلمان مکہ سے مدینے آئے گا نبی کریم اسے واپس کریں گے اور اگر مدینے سے کوئی مسلمان مکہ جائے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے حضرت عمر جیسے لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کس طرح کی شرط ہے یہ تو ڈر کا سلحہ کرنے والی بات ہے کہ وہ ہمارا بندہ واپس نہیں کریں گے ہمیں ان کا بندہ دینا پڑے گا تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا جلال آیا اس پر میں نے حضرت صدیق اکبر سے بھی بات کی جذبہ جہاد میرا عروج پہ تھا میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کے بھی عرض کیا پر حضور مجھے فرمانے لگے عمر چپ کر میں اللہ کا رسول ہوں مرضی سے بات نہیں کرتا جو رب حکم دیتا ہے وہ ہی کہتا تو حضرت عمر کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن پھر سب سے زیادہ فائدہ نہ اسلام کو اسی شرط نے دیا کیوں بھلا سنیں اس لیے کہ جو مسلمان مکہ سے آتا تھا مدینہ اسے خبر تھی کہ حضور ہمیں رکھیں گے نہیں وعدہ کیا نبی پاک اب وہ واپس اس لیے نہیں جاتا تھا کہ مکہ والے ماریں گے وہ کیا کرتے تھے وہ کسی تیسری جگہ ڈیرہ لگاتے تھے اور جس شہر میں جا کے بیٹھتے تھے سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا تھا اور کچھ ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھے کہ جہاں فوجی دستے بن گئے کفار کے لیے مشکلات پیدا ہوگا وہ کام جو وہ جہاں بیٹھے جس مقام پہ بیٹھے انہوں نے دین کی بات کی انہوں نے دین کا پیغام دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات میں مجھے سمجھ آئی کہ جتنا کام اس شرط نے کیا کسی اور شرط نے نہیں کیا صاحبو دین کی بات آپ یقین کریں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ پانچ فیصد مسلمان صحیح قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ ختم نبوت والی آیت کیسے پڑھیں گے یہ جواب کیسے دیں گے مرزئی کو قادیانی سے بات کیسے کریں جتنا آپ شاندہ نعرہ لگاتے ہیں آپ کو تو بہت ساری عدیس ہے اب تک یاد ہونی چاہیے بہت سارا کلام اقلی نقلی آپ کی سمجھ میں ہونا چاہیے آپ کو پتہ چلنا چاہیے غور کریں اس بات پر میرے عزیز ہمیں پیغام دین کے لئے جدو جہد کرنی ہے ہمیں نکلنا ہے دو چار گلیوں میں کہا کرتا ہوں کہ اشتیار شاپنا دو سنت ہی نہیں جائز ہے اشتیار شپوانا سنت سنت تو دروازے پہ دستک دے کے دین کی بات کرنا ہے سنت تو کسی منڈی میں کھڑے ہو کے دین کی بات کرنا ہے سنت تو اقاض کی منڈیوں تک نکل جانا ہے دور تک اللہ کریم نے فرمایا محبوب جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پڑھئے قاضی صنع اللہ صاحب پانی پتی کو رحمت اللہ لے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ آپ کو اجازت دے دی اللہ نے چاہے ڈرائیں تو چاہے نہ ڈرائیں اب ابو جال کو ڈرانا ہے کے نہیں ابو لہب کو ڈرانا ہے کے نہیں اتبا اتبا کو ڈرانا ہے کے نہیں تو حضرت نے فرمایا مجھے میرے رب نے روکا نہیں اس نے کہا چاہو ڈراؤ نہ ڈراؤ پر میں انہیں ڈراتا ہی رہوں گا تو جو پکے کافر تھے جب نبی پاک نے ان پر تبلیغ جاری رکھی میں ایران اس بات پر ہوتا ہوں کہ اتنے سے مرضائی توجہ ہے میری بات پر اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں اتنے سے مرضائیاں اتنے سے اور وہ کہاں کہاں پہنچ گئے کہاں کہاں انہوں نے جا کے برطانیہ کے میڈیا تک رسائی حاصل کر لی میرے پاکستان کے کتنے لوگ رہتے ہیں باہر کتنے مسلمان رہتے ہیں کتنے لوگیں جن کو یہ قریب کر پائے کتنے لوگیں جن تک ہم اپنا میسک دے سکے کتنے غیر مسلم تھے جنہیں ہم اپنے قریب کر سکے ہمیں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی تو ہماری ساری مسجدوں میں کنزل ایمان قرآن پاک ہی موجود نہیں وہی ابھی موجود نہیں ہمارے بچے اس کا مطالعہ نہیں کر پاتے ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے شعور پیدا کرنا ہے آگے کی طرف بڑھنا ہے دو باتیں آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں ایک تو ذرا بھی ان لوگوں کی بات کبھی نہ سنیں یہ مزاج ہی نہ بنائیں کہ کسی بد عقیدہ اور بد مذہب کی بات سننیں اور دوسرا جب آپ نے کہا کہ حضور آخری نبی ہیں پھر آپ کو دین کے لئے آگے بڑھنا ہے دعا کرتا ہوں میرا مالک میرے دوستوں کی کوشش کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمیں محبوب کا وفادار رکھے اور وفا میں موت عطا کرے آخر دعویان الحمدللہ رب العالمين